ایک دوست یوں امریکہ میں کہیں پر تعلیم حاصل کرتے رہے وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ مجھے میرے استاد نے ایک کترینہ نامی لڑکی اور فلپ نامی لڑکے کے ساتھ گروپ میں ڈال دیا کہ آپ ان کے ساتھ گروپ سٹڈی کریں گے تو کہتے ہیں میں فلپ کو نہیں جانتا تھا میں نے کترینہ سے پوچھا تو اس نے کہا وہی سنہرے بالوں والا لڑکا مجھے اس کی یاد نہ آئی تو اس نے کہا وہی جو وہ بہت اچھے گلاسز بھی استعمال کرتا ہے کہتے ہیں مجھے مزید سمجھ نہ آئی اس نے اس کی اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی جو ہمیشہ اچھے سے بندے ہوئے جینس پہنتا ہے مختلف مقت اس کی خوبصورتیاں بتاتے ہو اس نے مجھے پہچان کروانے کی کوشش کی میری سمجھ میں نہ آیا تو بہت تگو دو کے بعد اس نے بتایا وہی فلپ ہے جو ہمارے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لڑکی نے اس کی پہچان اس کی خوبیوں سے کروانے کی کوشش کی اگر یہی واقعہ ہمارے ہاں ہوتا تو پہلی ہی بار میں وہ دوست اسے پہچان جاتا جب اسے بتایا جاتا وہی معذور جو ویل چیئر پر ہوتا ہے شاید اس کی بجائے اسے لنگڑا کہا دیا جاتا یا کوئی اور الٹا نام اس کے سر دھر دیا جاتا خدارہ اپنے معاشرے میں خوبیوں کو جگہ دے گلتیوں کو روکیں اپنے معاشرے میں اچھائیوں کی جگہ بنائیں برائیوں کو ختم کریں تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی سے اچھی ہو سکے